ایک انہوں نے کہا کہ مختصر بات کرنا کم گفتو کرنا ضرورت کے مطابق بولنا کیا یہ بد اخلاقی میں آئے گا دیکھیں اگر محول حالات قرینہ اور جو اس وقت لوگ ہیں ان سب کو ہٹا لیجئے اگر صرف آپ اس کی بات کریں تو کمگوئی بہت اچھی چیز ہے کم بولنا بہت اچھا ہے ضرورت کے مطابق بولنا بہت ہی اچھا ہے لیکن جب آپ محول دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر حکم بدل سکتا ہے مثال کے طور پر ماں باپ آپ سے کوئی کوئی کوئیسن کر رہے ہیں اور آپ اس کو ذہن میں لائیں کہ کمگوئی بہت اچھی چیز ہے اور آپ ان کو جواب نہ دیں وہ کرید رہے ہیں وہ کوئیسن کر رہے ہیں آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انتہائی بری بیدہ بھی ہے اب یہ خاموشی چونکہ والدین کی دلازاری کا سبب بن رہی ہے اسی طرح ٹیچر آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کے شیخ آپ سے پوچھ رہے ہیں کوئی عالم دین پوچھ رہے ہیں اور آپ اس طرح مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ خاموشی اب اخلاق میں نہیں آئے گی بد اخلاقی میں آ جائے گی ایسی شوہر بیوی سے بات کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں تھوڑا سا میرا دل ہلکا ہو میرا ڈپریشن جو میں ڈپریشن کے شکار ہو وہ ختم ہو میرے ذہن سکون حاصل کرے اور بیوی مطلب زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے صحیح گفتگو نہیں کر رہی اس کو کون خوش اخلاقی کہے گا اور کون اس کمگوئی کو کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے یہ غلط ہوگا اسی طریقے سے مہمان کی جیسا بھی مثال دی تھی تو محول کے حساب سے بعض اوقات یہ چیزیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزح ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مزح فرمایا ہے بعض اوقات آپ نے پہیلی دریا فرمائی ہے جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ میں چھوٹا تھا سرکار کے پاس بیٹھا وقت سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں اور وہ مومن کی مثل ہیں تو اب سب یہ سوچنے لگے آپ فرماتے ہیں کہ سب کے ذہن وادیوں کے درختوں کی طرف گئے اور میرے ذہن میں فوراں آیا کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن میں نے حیاء کی وجہ سے کچھ نہ کہا جب صحابہ کرام جواب نہ دی سکے تو انہوں نے کہا سب اللہ ہم نہیں بتا سکے سرکار نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے تو ایک روایت میں ایسا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں گھر گیا تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ کاش تم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیتے تو یہ غالباً ایک روایت میں کہ سو اونٹ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی کیونکہ جب آپ یہ بتاتے تو آپ کی ذہنت ظاہر ہوتی سرکار خوش ہوتے دعا دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تو خلاص کلام یہ ہے کہ خاموشی بہت اچھی چیز ہے لیکن جب اچھی نیت کے ساتھ آدمی کلام کرتا ہے تو اس پر ثواب کا ترتب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کمگوئی جب سامنے والے کے لئے باعثِ کوفت بن جائے دل آزاری کا سبب بن جائے بے عدبی بن جائے تو پھر وہ کمگوئی سنت نہیں رہتی ہے وہ کمگوئی باعثِ بلندیے درجات نہیں ہوتی ہے بلکہ قابلِ گریفت بن جاتی ہے